مجھ میں آپ لوگوں کو دکھانے والی ہوں کہ ٹپ کلین کیسے کرنے ہیں اچھا یہاں ٹائم ویسٹ کے بغیر میں آپ کو بتا دوں کہ وہی تین آپشنز ہیں یعنی کہ سوچ کا ہے اور دوسرا وارٹر انلٹ کا اور تیسرا وارٹر ڈرینیج کا یعنی کہ وارٹر پائپ تو یہاں سب سے پہلے ہم نے تو سوچ آن کرنا ہے لیکن سوچ آن کرنے سے پہلے یہ بات کا خیال رکھے گا کہ آپ نے اپنی مشین کو پہلے تو باہر سے صاف کر لینا ہے میں آلیٹی باہر سے صاف کر چکی تھی لیکن یہ کہ یہ جو اندر کی صفائیاں ہوتی ہیں کہ اس کے لٹ کو اوپن کرنے کے بعد بھی ہمیں کچھ صفائیاں کرنی پڑتی ہیں تو وہ آپ نے خود کرنی ہے وہ ٹپ خود کلین نہیں کرے گا ٹپ کلین کا مطلب یہ ہے کہ ٹپ کی صفائی اور اس کی اندر کی یعنی کہ وہ ساری صفائیاں جہاں تک سرو کھولے بغیر یعنی مشین کو کھولے بغیر ہم نہیں پہنچ سکتے وہ ساری کلیننگ مشین آپ کو خود کر کے دے گی اچھا ویسے تو ساری آٹومیٹک مشین کی کلین کرنے کا ایک ہی پروسس ہوتا ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا رہی ہوں ہائر آٹومیٹک واشنگ مشین کی کلین کرنے کا یعنی ٹپ کلین کرنے کا پروسس جب میں یہاں آپ کو منشن کرتی چلوں کہ اس ڈیٹرجن باکس میں میں ڈیٹرجن کبھی بھی نہیں ڈالتی ہوں میں ڈائریک ڈالتی ہوں اس ویسے کیونکہ